بسم اللہ الرحمن الرحیم شائر انقلاب جوشم علی آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ مجروح پھر ہے عدل و مساواق کا شعار اس بیسمی صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہر یار پھر کربلہ نو سے ہے نو بشر دو چار ہے زندگی جلال شہ مشرقین دے اس تازہ کربلہ کو بھی عظم حسین دے آئین کشمکش سے ہے دنیا کی زیب و زین ہر گاہ میں ایک بد رہو ہر سان سکھ ہنین بڑھتے رہو یوں ہی پئے تسخیر مشرقین سینوں میں بجلیاں ہوں زبانوں پہ یا حسین تم حیدری ہو سینہ اجدر کو پھار دو اس خیبر جدید کا دربی اکھار دو سلام یا حسین ناظرین پروگرام ہے حماسہ حسینی اور کربلہ کی مقدس سرزمین سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ ہر روز ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسی وقت پیش کر رہی ہیں اور اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں جو ظاہرین آئے ہیں عاشقان امام حسین آئے ہیں ان کو اپنی اسٹوڈیو میں دعوت دیں اور وہ یہاں پر آ کر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں تو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پاکستان سے تشریف لائے ہیں جناب قربان جعفری صاحب قربان جعفری صاحب پروگرام میں بہت بہت خوشحام دے تھے بہت شکر ہے رب ذلجلال کا بہت نصیب ہے میرا اس سرزمین مقدس پہ سجدہ نصیب ہوا اور مالک کی مقدس بارگاہ میں میری دعا ہے کہ جو عزدار ترستے ہیں قربلا کے لئے مولا ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمے اور بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں الحمدللہ شرکت کا موقع دیا اور گفتگو کے لئے مجھے بلایا نجف سے قربلا آتے ہوئے ایک ایک قدم ایک ایک سانس پہ سوچتا ہے انسان کہ آخر سفر جو ہم کر رہے ہیں جس ہستی کے لئے کر رہے ہیں جب اس تک پہنچیں گے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس کی بارگاہیں اکدس سے جو ہمیں اس کریم ذات کی طرف سے عطا ہوگا اس کا اندازہ انسان کے شعور کے بس کی بات نہیں ہے دیکھیں اس مشی میں ایک ہر ایک قدم پہ ایک لفظ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے الحسین یجمعنا کہ حسین نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے یہ مشی جو نجفتہ قربلا ہے یہ شورت پا گئی ہے کہ نجف سے قربلا لوگ آ رہے ہیں جبکہ مشی میں مجھے کچھ ایسے ظاہرین اور عزدار بھی بلے جو بسرا سے آ رہے تھے ایسے ظاہرین بھی بلے جو ایران سے وراہ راست آ رہے تھے تو یہ مشی میں سمجھتا ہوں دور حاضر کا حسینیت کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور یہ عظیم موجزہ آج سے تیرہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے کیونکہ یہ سن چودہ سو چالیس ہجری ہے میں سمجھتا ہوں اس عصرہ دیکھ اربلا پر جب بی بی آلیہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی اور پتا چلا کہ اب جاگیرِ علی اکبر شروع ہو گئی ہے اب کربلا شروع ہو گئی ہے تو بی بی نے فرمایا سجاد ایک مرتبہ اوٹو کو بٹھا دو کہ ہم پیدل چلنا چاہتے ہیں تو سید و ساجدین نے عرض کی اماں آپ بہت زخمی ہیں آپ بہت تھکی ہوئی ہیں بی بی نے فرمایا آج میں تربت حسین تک پیدل چلوں گی پھر محشر تک آزادار پیدل چل کے غریب الوطن کے روزے تک آئیں گے یہ مشیدر حقیقت ارمان اور حسرت جناب سیدہ تھی جو آج تک جاری ہے اور محشر تک جاری اس ساری رہے گی مشید کے حوالے سے میں یہ سوچتا آیا ہوں کہ اگر اس کو دنیا داری کے حوالے سے بھی دیکھے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دیکھے تو یہ دنیا میں ساب سے بڑا لانگ مارچ ہے اس کو مشی عقیقتا ہم کہیں مشی کے تین معنی جو لکھے گئے ہیں لغات میں وہ یہ پہلا معنی تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جب پیدل چلنا سیکھتا ہے اس کو مشی کہتے ہیں تو اگر اسی معنی پہ بھی ہم اکتفاہ کر لیں تو یہ سارے اپنے مالک کی بارگاہ میں ایسے ہی جا رہے ہیں جیسے بچہ پیدل چلتا ہے اور اپنے مالک کے حضور اپنی ماں کے حضور اپنے مالک کے حضور اپنے آقا اور سرپرست کے حضور کوئی جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشی محشر تک لوگوں کو یہ ہمیشہ سمجھنے پر مجبور کرے گی کہ ایسا قوم سا ظلم ہوا ہے جس کے بدلے میں عقیدتن بولے احتجاجن بولے حقیقتن بولے کہ اتنا بڑا لشکر تین چار پانچ دس یہ نہیں تیس چالیس پچاس لاکھ نہیں تین چار کروڑ عوام پیدل چل کے امام حسین کی ذریع کی طرف آ رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آواز کے بدلے میں ہے جو چودہ سو سال پہلے میرے آقا و مولا نے اس دشت بلا میں بلند کی کہ حل مل ناصر نیہ سنڈو کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے میں کہتا ہوں کہ آج آ کے یزیدیا اگر کہیں دنیا میں مو چھپائے بیٹھتی ہے تو آ کے دیکھے کہ جس کو مارنے کے لیے اس بیابان میں فوجیں کٹھی ہو گئی تھی اور جس کے کمبہ کو اکیلا سمجھ کے یہاں لکودک شہرہ میں اجار دیا گیا آ جا کے دیکھیں اس کا شہر کیسے آباد ہے میں اسی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کبلہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کی عقیدت کیا ہے میں نے ایک دن مولا سے بارگاہ میں بیٹھ کے عقید تناکھے بند کر کے سوال کیا کہ مولا آپ نے اس جاگیر کو جو آپ نے خریدی تھی جاگیر علیہ نکبر کیوں بنائی علیہ اکبر کے نام پر آپ نے اس کو کیوں وقف کیا مولا ابباس کے نام بھی کر سکتے تھے آپ اپنے نام بھی کر سکتے تھے تو مجھے روزہ اکدہ سے ایسے لگا کے آواز آئی ہے کہ تیرے علم نہیں ہے کہ مجھے نانا کا شہر کتنا پسند تھا لوگوں نے جب مجھے رسول کے شہر میں نہیں رہنے دیا تو میں شبیح رسول کے شہر میں رہ رہا ہوں تو اس لیے شبیح رسول کے نام پر اس کو وقف کیا ہے کربلا کو کہ محشر تک حسین ہم شکل نبی کے شہر میں رہنا پسند فرماتے تھے اور مشی جب سے شروع کی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ پیر و جمع ایسے ایسے بزرگ جو خود نہیں چل سکتے تھے آسرہ لے لے کے چل رہے ہیں آہستہ آہستہ ایک کے قدم پر مشی کر رہے ہیں ایک کے قدم پر سلوات و درود پڑھ رہے ہیں ایک کے قدم پر آمال بجال آ رہے ہیں تو یہ عقیدت کا سفر زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے مشی کی ہے اور میری حسرت تھی کہ یہ کروں اور مالک کا میں سمجھتا ہوں مجھ پہ احسان عظیم ہوا ہے کہ میں نے مشی بھی کی ہے اور رجفتہ کربلا اس عقیدت کے سفر میں اس خوشبوں کے سفر میں اس عقیدتوں کے محبتوں کے سفر میں اس مودتوں کے سفر میں مولا نے مجھ حقیر و گناہگار کو بھی شامل کر لیا الحمدللہ مولا سلامت رکھے اور مولا حرزدار کو یہ سعادت نصیب فرمائے مربان جعبنی صاحب آپ نے جذبات کا احساسات کا اظہار کیا آپ مولا کی بارگاہ میں پہنچیں آپ شیر و شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں مدہی کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس موقع پر جب آپ مولا کی بارگاہ کے سامنے آئے ہیں تو کچھ اشار امام کے خدمت میں ہے خوشبختی ہے میری یہ جو میں کلام پیش کر رہا ہوں میرے نزدیک یہ سانجافر زمان سرکار کا لکھا ہوا کلام اس عظمت و عزت کا حامل ہے کہ اس کو آپ مقصد مشی بھی بول سکتے ہیں مشی در حقیقت ایک ایک قدم پہ اس نعرے کا جواب ہے جو یا لسارات الحسین کے بدلے میں ہم کہتے ہیں کہ لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین میں کلام سنان سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سنانا بتانا چاہتا ہوں کہ ایران میں سے ایک ظاہرہ جو مشی کر رہی تھی وہ آگے سے گزری ہیں تو ان کے پیچھے بیگ پہ ایک چھوٹا سا پینفلیکس لگا ہوا تھا جس کے فکرے نے مجھے بہت رولایا ہے اس پہ لکھا ہوا تھا میں اکیلی مشی کے لیے نہیں آئی ہوں میرے ساتھ حجت زمانہ بھی مشی فروا رہے ہیں اور جو یہ عقیدت رکھتا ہے کہ مولا یقینا اپنے مالک اپنے دادا اپنے شہنشاہ اپنے آقا حجت زمانہ خود یہاں پہ مشی کے لیے تشریف لاتے ہیں تو یقینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سانس عبادت ہے شہنشاہ چھٹے بادشاہ سادقی علم حمد کا فرمانی علی مقام ہے کہ ایک ایک قدم پہ حج عمرے کا ثواب ہے لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو بصورت نوحہ نظم میں پیش کر رہا ہوں یہ ایسے سمجھیں کہ نوحہ ہے اور ایسے سمجھیں کہ یہ مشی کے اغراض و مقاصد ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اور جب جہاں کوئی اس کو سنے گا اسے یہی لگے گا کہ یہ مشی کے ہی اغراض و مقاصد ہیں کہ ہم مشی کرتے کیوں ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہر بار میں مظلوم کے اس نام کی گونجے صدا یا حسین یا حسین دنیا کو بتلاتے چلو ظلم و ستم کی داستہ دینِ خدا کے نام پر کیسے لٹی سیادانیا یہ بھی بتا دو کیوں لٹی بلتے محمد کی ردہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چہرے یزیدیت کہ تم بازار میں اریاں کرو اسلام کی دالی ہوئی فرضی نقاب چھین لو ظالم کو دنیا دیکھ لے پہچان لے ہے ظلم کیا یا حسین یا حسین یا حسین ماتم کی اس آواز سے ثابت کرو مظلوم ہے بے جرم جو مارے گئے کہہ دو کہ وہ معصوم ہے اپنے لہو سے ایک نئی پیدا کرو پھر کر بلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ان بے قصوں کے قتل کا جب تک نہ لے گئے اتقام جعفر عزاداری کا یہ خنجر رہے گا بے نیام اس احتجاج ظلم سے رکھے گے ہم محشر بپا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سبحان اللہ قربان جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام ہے ہمارے ایک ظاہر حسین عاشق حسین کے خیالات آپ نے سنے آئیے چلتے ہیں کچھ مزید عاشقان حسین کے ظاہرین حسین کے خیالات آپ کو سنواتے ہیں چلتے ہیں ناظرین پروگرام ہے حماسہ حسینی اور کربلا کی اس مقدس سرزمین سے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اس سال کا جو نعرہ دیا گیا ہے اربعین کا وہ ہے الحسین و یجمعونہ یعنی حسین ہم سب کو اکٹھا کرتا ہے حسین کی وہ ذات ہے جو ہمارے لئے نکتہ اتحاد ہیں اور یہی بجاہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور امام کو اپنا نظرانہ پیش کر رہے ہیں کہ امام آپ نے جو حل من ناصر کے صدا بلند کی تھی اب لبیق یا حسین کہہ کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو ایک زائر کربلا جو اسی آواز پر لبیق کہتے ہوئے اس کربلا کی مقدس سرزمین پر حاضر ہوئے ہیں وہ ہیں ڈیرہ غازی خان پاکستان سے قربان جعفری صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفری صاحب آپ اپنے جذبات و احساسات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے مشی کے بارے میں آپ نے بتایا آپ نے کلام پیش کیا بہت ہی خوبصورت کلام خدا جزائے خیر دے آپ کو یہ جو نعرہ دیا گیا ہے الحسین و یجمعنا تو نہ کہ ضمیر جو ہے وہ پلٹ رہی ہے نہ کسی شیعہ کی طرف نہ کسی سنی کی طرف نہ کسی مسلمان کی طرف بلکہ ہم انسانوں کی طرف کہ اس مشی میں اس پیدل مارچ میں جو نجف سے نہیں بلکہ بقول آپ کے پورے عراق سے لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں اور پھر نجف سے کربلا کی جانب رما دما ہے تو یہاں پر نہ سنی کی تقسیس ہے نہ شیعہ کی تقسیس ہے نہ مسلمان کی تقسیس ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بلکہ انسانوں سے بھی بڑھ کر تمام مخلوقات اپنے آقا و مولا کی زیارت کے لیے ان دنوں میں رما دما ہیں اپنے آقا و مولا کی زیارت کے لیے کیا کہیں گے اس سلسلے میں قبلہ گزارش یہ ہے کہ اس زمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ گروہ نانک سہرہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ گروہ کی گرانت ایک کتاب ہے ان کی حالکہ وہ مسلمان نہیں ہیں ان کا اپنا ایک مذہب ہے اپنا ایک دھرم ہے تو ان نے لکھا ہے کہ گروہ صاحب سہرہ میں رو رہے تھے تو ان کے ماننے والوں نے پوچھا گروہ جی آپ کیوں رو رہے ہیں ان نے کہا کہ تمہارے علمیں نہیں ہیں کہ آج روز عاشور ہے تو ان نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا تہوار ہے تم کیوں رو رہے ہو اس نے کہا خواموش ہو جاؤ چپ ہو جاؤ تم جب اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہو تو تمہیں پتہ ہوتا ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے یہ بیوی ہے اسی رشتے کا اور اسی غیرت کا نام حسین ہے جو بھی رشتوں کو اور غیرت کو پہچانتا ہے وہ مقروض امام حسین علیہ السلام ہے اور الحسین و یجمعنا جو یہ نعرہ ہے یہ یقین جانی ہے کہ اس چیز کا یہ احساس دلاتی ہے کہ حقیقت میں انسانوں کو انسانیت کے نقطہ پر جو اکٹھا کیا ہے ایک ہی پرچم کے نیچے وہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے دنیا کے کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں لہرہا جا سکتا حسین اس کریم کا نام ہے اس اتحاد کا نام ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں حسین علیہ السلام کا علم اور حسین علیہ السلام کا رایت اور جھنڈا ہمیشہ بلند ہے اسی لئے میں ایک کلام سنانا چاہوں گا دو شاہ پر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پوری دنیا میں حسین کا علم ہے اور حسین کے شہر میں پوری دنیا کی علم ہے اللہ اکبر جس جس ملک سے کچھ ظاہر آیا ہے یہاں پر اپنے ملک کا پرچم لے کے آیا ہے کہ میرے آقا و مولا میں اس ملک سے آیا ہوں آپ کا خادم ہوں آپ کا ظاہر ہوں آپ کا عاشق ہوں میں بتا رہا ہوں کہ میں آزربائی جان سے آیا ہوں میں ترکی سے آیا ہوں میں بہرین سے آیا ہوں میں روس سے آیا ہوں میں انگلینڈ سے آیا ہوں میں پاکستان سے آیا ہوں میں انڈیا سے آیا ہوں سبحان اللہ سبحانہ الحسین و منی و آنا من الحسین کی اگر تصویر دیکھنی ہے تو یہاں آکے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی بات میں میڈیا پر کروں جو اس ہستی کے اور اس عارض مقدس کے شایعہ نشان نہیں ہو لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہاں کرونوں کے مجمع میں جب ہم سفر کر رہے تھے مشی کے دوران تو اگر عمومی دنوں میں کوئی دھکا لگتا ہے تو بندہ اس کی طرح مڑ کے کہتا ہے اندھے ہو گئے ہو دیکھ کے نہیں چل سکتے جب یہاں کوئی دھکا لگ جاتا ہے تو بندے کے موں سے نکلتا ہے بسم اللہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تو یہ اس قریم کا احسان ہے مساوات کی انتہا کا نام حسین ہے یہاں کوئی آقا نہیں ہے کوئی غلام نہیں ہے یہاں سارے مولا کے حضور سارے غلام بن کے آئے ہیں یہاں پہ کوئی افسر ہے تو اپنی جگہ پہ ہوگا اپنے منصف پہ ہوگا یہاں پہ کوئی آیا ہے تو مولا کا خادم و نوکر بن کے آیا اور آل حسین و یج معنا کی حوالے سے دو مصرے سناتا ہوں حسین ہے سب کا حسین ہے سب کا سب کاؤں میں کہہ رہی ہیں ایماں کی یہ صدا ہے حسین ہے سب کا حسین ہے سب کا گوتم بھی کہہ رہے ہیں کرشن بھی کہہ رہا ہے لینن بھی کہہ رہے ہیں نانک بھی کہہ رہا ہے شوپیر انقلابی شوپیر انقلابی ذہنوں کا دیوتا ہے حسین ہے سب کا حسین ہے سب کا تم صوفیہ سے پوچھو محنت کشوں سے پوچھو سب امتوں سے پوچھو پیغمبروں سے پوچھو اقلی میں مارفت کا اقلی میں مارفت کا شوپیر کبریا ہے حسین ہے سب کا جعفر لائے گا رنگ ایک دل جعفر ہمارا ماتم لائے گا رنگ ایک دل جعفر ہمارا ماتم بدلے گا نظمِ آلوں دیکھیں گے سارے انسان بدلے گا نظمِ آلوں دیکھیں گی چشمِ ہستی دیکھیں گی چشمِ ہستی ہر شخص کہہ رہا ہے حسین ہے سب کا اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد معجل فرج علی محمد اچھا قربان جعفری صاحب ہمارے دامنے وقت میں دو تین منٹ کی میرے خلق بن جائش ہوگی بسم اللہ آپ کے سامنے امام صلح علیہ السلام کا روزہ اور میرے سامنے حضرت عباس علیہ السلام کا روزہ اللہم صلح علیہ محمد میں چاہوں گا کہ دو تین منٹ میں ان دونوں ہستیوں کے حضور اگر کچھ اور ہمیں انائت کریں جی بسم اللہ میں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نصیب ہے کہ میں مولا عبالفضل العباس علیہ السلام کے مقدس روزے کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں تو سرکار وفا کے حوالے سے ایک کلام پیش خدمت ہے عباس کی حیاء کا قسا وفا سنائے عباس کی حیاء کا قسا وفا سنائے بہنوں کے سامنے وہ بہنوں کے سامنے وہ رہتے نظر جھکائے عباس کی حیاء کا قسا وفا سنائے لے دینا سیدہ کا وہ نام احتراما یہاں پہ میرا پیغام ہے تمام امت کے لئے تمام امت مسلمہ کے لئے کہ مولا عباس علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ لے دینا سیدہ کا وہ نام احتراما مانے عدب کے ایسے مانے عدب کے ایسے ان کو سبق پڑھائے عباس کی حیاء اللہم حصہ جاءالا محمد 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 خدا حافظ و ناصر محمد جزاکم اللہ محمد محمد محمد